چاند گرن کی حقیقت کیا ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کیا کرنا بہتر ہے کیا کرنا چاہیے اور مزید جو پریگنٹ خواتین جو پریگنٹ عورتیں ان کے لیے جو حاملہ خواتین عورتیں ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ تمام آپ آج کے ٹوپک میں ڈسکس کریں گے آپ میری ویڈیو انڈ تک دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ اس کو آپ لائک بھی کر دیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ تو ویڈیو دیکھ ہی رہے تو اس کو سبسکرائب کرنے سے ہماری حصول آفزائی ہو جاتی ہے اور لائک کریں گے تو ہمائے اور مزید حصول آفزائی ہوتی ہے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف موضوع کی طرف چاند گرن اور سورج گرن یہ یہ اللہ تبارک وطالع کی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا حکم ملتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو سعی مسلم اور بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک دفعہ سورج گرن ہوا تو آپ علیہ السلام فوراں نماز کی طرف گئے اور نماز پڑی نماز کیسے پڑی کہ آپ علیہ السلام نے قیام بھی لمبا کیا اور اس کے بعد رکوع میں بھی گئے تو رکوع بھی لمبا کیا اسی طرح قادہ اسی طرح سجدے بھی سجود بھی لمبے کیے اس کے بعد دوبارہ جب گئے تو قیام پھر بڑا لمبا قیام کیا لیکن پہلے والے قیام سے کم اسی طرح پھر رکوع میں گئے لمبا رکوع کیا لیکن پہلے والے رکوع سے کم اسی طرح پھر سجود میں سجدےوں میں بھی لمبے سجدے کیے لیکن پہلے سجدوں سے کم یوں سمجھیں کہ نماز کی طرف جانا ہے آپ نے نمازِ نمازِ صفوق پڑھنی ہے یہ اگر آپ سورج گرین پہ پڑھیں گے تو یہ سنتِ معاقدہ ہے اور چاند گرین پہ یہ مستحبے پڑھیں گے تو اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اس کے پڑھنے کا آپ علیہ السلام نے بھی حکم فرمایا اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب سورج یا چاند گرین دیکھو تو نماز کی طرف لپکو نماز پڑھو یعنی کہ ہمیں یہ اگر کوئی ایسی نشانی اللہ کی جو نشانی ظاہر ہوتی ہے چاند اور سورج پر اگر یہ کڑا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دے رہا ہے یا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ ان کے اوپر آ سکتا ہے تو آپ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو استقفار بھی کرنا ہے استقفار کریں کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس میں جو ہے تو نماز کی طرف جائیں نماز لمبی نماز جن کو جیسے حافظ ہیں جن کو لمبی آیات جن کو لمبی صورتیں یاد ہیں جیسے سورہ بقرہ سورہ آل عمران تو ایسی صورتیں پڑھیں کہ جب تک نماز پڑھیں جب تک کہ ان پر سے یہ وقت ہٹ جاتا یعنی کہ یہ چھٹ نہ جائیں سورج یا چاند تو جیسے چاند گرین ہونے والا ہے جیسا کہ آج چار تاریخ کے اور کل پانچ تاریخ کے رات کو یہ ہوگا پانچ اور چھے کے درمیانے وقت میں یہ ہونا ہے تو اس وقت میں آپ نماز ادا کریں اور استقفار کریں اللہ کا ذکر کریں اور صدقہ کریں سب سے بہتر عمل صدقے میں آپ کو گوشت ویرہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے صدقہ زیادہ زیادہ اچھا بات ہے حملہ خواتین پریگنٹ لیڈیز کی طرف تو ان کے لئے ترہ ترہ کے جو جاہلانہ ایک مشہور ہیں جملے کہ بھائی آپ نے جو ہے تو کینچی نہیں چلانی چھوری نہیں چلانی یہ کٹیں گے تو اور ناک کٹ جائے گا اونٹ کٹا ہوا آتا ہے یہ ہوتا ہے ایسا حدیث میں اور قرآن میں کہیں بھی اس کا کوئی واضح دلیل نہیں ہے یہ اپنی ایک بنی بنائی باتیں ہیں لوگوں کی ان پر عمل مت کریں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شکوک و شبات ہیں جیسا کہ کوئی شک میں پڑ جاتا ہے اس کو تو اس سے بہتر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کی وحی سے یہ ہو جائے گا اور زیادہ اس کو شک پہ زیادہ وہ ہے تو آپ آپ وہ وہی کرے جو اس کا شک میں آ رہا ہے جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ جیسے ہم کہیں کہ یہ نہیں ہوگا اور اللہ نہ کرے وہ وقت اسی کے لئے ایسا تھا وہ اس کی ترساد ایسا ہوا اولاد کے ساتھ تو اس نے تو کل کہنا ہے کہ یار یہ مولوی نے تو مروا دیا تو ایسا نہیں اگر آپ اس ذہن کے مالک ہیں کہ آپ کو اللہ تباریک و تعالیٰ کے حکم سے نعوذ باللہ یا نبی پاکستان ظلم کے حکم سے زیادہ آپ کو شکوک و شباہت اور لوگوں کی جائلہ نا رسم و رواج پہ آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ اس پہ چلے جائیں ان کو برا کہنے سے کل آپ ان کو برا کہیں اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنے شک کو صحیح کر دیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کہیں ایسا نہیں ہے جو آنکھوں سے اندھے پیدا ہوتے ہیں پیداشی اندھے ہیں تو کیا ان کو اس کی وجہ سے ہوا نہیں جو کان سے بہرے پیدا ہوتے ہیں کیا ان کو اس کی وجہ سے ہوتا ہے ان کا کیا ہوا یہ ایسا نہیں ہے ہاں یہ کہ گھر سے باہر نہ نکلیں وہ خواتین کام وہ سب کر سکتی ہیں ہر کام کر سکتی ہیں بہتر یہ کہ وہ عبادت میں رہیں تمام مرد و خواتین سب کے لئے حکم یہ ہے کہ ایسے وقت میں آپ استغفار پڑھیں نماز خصوص پڑھیں اور صدقہ کریں زیادہ ٹائم نماز میں گزاریں یہ مختصر آج کا موضوع تھا میرا امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کریں اور ایسی جاہلانہ سوچوں پہ آپ عمل نہ کیا کریں بنی بنائی باتوں پہ منگھڑت باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسا وہ کچھ نہیں ہے تو خواتین ہر کام کر سکتی ہیں وہ یہ سیب نہیں کٹنا تو یہ چھوڑی نہیں چلانا یہاں سے یہ نہیں کٹنا اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایسا حدیث میں کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا اور آپ بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو ختم کریں مجھے امید آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے ایک نیک کام کریں گے انشاءاللہ پرسون نماز کی طرف جائیں گے استغفار کی طرف اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ تباری و تعالی کی عذاب ہم پر بھی آسکتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں وہ نشانیاں ہم پہ بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر کر سکتا ہے کر دیتا ہے تو اگر وہ ایسی کوئی نشانیاں ہم پہ ظاہر کرتا تو ہم پہ کیا ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ نماز کی طرف جائیں ہر وقت استغفار کریں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ جن کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو علم ہو سکے انشاءاللہ نیموز کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اجاز چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ